بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام دلچسپ ڈیویلپمنٹس ہیں ایک جانب تو عمران خان کو بہت سے معاملات کے لیے کنونس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو ان کے کچھ ڈیسیئنز کو ریویو کرنے کے لیے کچھ پیغامات بھیجے گئے ہیں جن میں وزیرعالہ خیمر پختون خواہ کا انتخاب بھی ہے لیکن اب اس کے واضح اشارے ملنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ نامزد وزیرعالہ خیمر پختون خواہ کی گرفتاری کے لیے بہت بڑا قدم اٹھ چکا ہے اور وارن گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں یہ ایک اہم ترین ڈیویلپمنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جبکہ دوسری چانے مولانا فضل رحمان نے ایک بڑا اہم سٹانس لیا ہے ایک تو ان کی پریس کانفرنس تھی لیکن رات گئے انہوں نے ایک ٹی وی شو میں آ کر کچھ گفتگو کی یہ گفتگو بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ اسے بہت سے لوگ ایک خودکش حملہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر تو چڑھ دوڑے ہیں اور ایک بہت بڑا الیگیشن دھاندلی صرف پلٹیکل انجنرنگ کے لیے نہیں کی گئے بلکہ اس میں کچھ فائننسز بھی انوالڈ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے مولانا فضل رحمان نے اسے بھی ہم انیلائز کر لیتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اس کے اندر کیا میسیجز ہیں وہ سب کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی نے بھی رات گئے خطرنات وارننگ جاری کی ہے اور رات گئے ایک مرتبہ پھر کچھ ایسی خبریں آئیں کہ عمران خند صاحب کو بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر چلائی گئی اور بتایا گیا کہ موومنٹ تھوڑی بڑھ رہی ہے لیکن اس حوالے سے جو چیزیں ہم نے کنفرم کی وہ برعکس تھی کہ جی عمران خند صاحب کو کوئی بنی گالا منتقل کیے جانے کے امکانات تو ہیں لیکن رات گئے نہیں کیا گیا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ کچھ ٹویٹر ہیوزرز ہیں پاکسن تحریک انصاف کے قریب سمجھ جانے والے انہوں نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی عمران خند صاحب کی بنی گالا رہائش گاہ کے جو کہ آلڈی آپ کو پتا ہے کہ سم جیل قرار دی جا چکی ہے کیونکہ عمران خند صاحب کی علیہ بشرا بیوی عدت میں نکاح کے اس کی سات سال کی قید جو ہے وہ سپنڈ کریں گی وہ بنی گالا میں جو آلڈی سم جیل ہے تو اب اس سم جیل میں جتنے مرضی آپ قیدی رکھ دیں خند صاحب کے والے سے بھی امکانات ہیں لیکن عمران خند صاحب یہ پوزیشن واضح کر چکی ہے اب اگر انہیں بنی گالا شفٹ کر بھی دیا جائے تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوگا کیونکہ مشرا بیوی آلڈی اسلامت آئی کوٹ میں درخواست دے چکی ہے کہ بھئی مجھے ادھر سے نکالو مجھے میرے شور کی طرح اڈیالا جیل میں بھیجو جس طرح پاکستان طریقہ انصاف کی باقی خواتین قیدی جو ہے وہ جیلوں میں کوئی کوٹ لکپت میں ہے کوئی اڈیالا میں ہے کوئی اٹک میں ہے اس کے طرح سے میں بھی رہ سکتی ہوں تو مجھے یہاں پر زبردستی رکھا گیا ہے سٹیٹ نے فیصلہ کی ہے میری طرف سے کوئی ایسی ریکویسٹ بھی نہیں تھی نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں تو عمران خند صاحب کو اگر بنی گالا لائے بھی گیا تو اس سے پہلے ہی عمران خند صاحب اور ان کی اہلیہ پوزیشن واضح کر چکی ہے کہ جی جب اہلیہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اڈیالا میں رہنا ہے میں نے بنی گالا نہیں آنا تو شوہر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن اس کے امکانات تو ہیں اور اس میں ایک تاثر بھی دینے کی کوشش کہ ڈیل ہو گیا ایسے مشرابی بھی قیروں نے تاثر دیا تھا اب رات گئے اس طرح کی کچھ خبریں آئیں البتہ ان میں حقیقت کوئی نہیں تھی اور خان صاحب جو ہے وہ اڈیالا جیل بھی انہوں نے رات گزاری اور آج عمران خند صاحب کی وکلہ سے اہم ترین ملاقات بھی ہے تو آج بہت سے اہم ترین چیزیں بھی سامنے آئیں گی اہم ترین فیصلے جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اور یہ سامنے بھی سامنے آئیں گے اب دو تین چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں جلدی جلدی ایک طرف تو قاضی فائزیسہ صاحب کی کل کی دو خبریں ہیں بڑی دلچسپ اور بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹس ہیں اور وہ سٹیٹمنٹس ہرام اینالائز ضرور کر لیتے ہیں کیونکہ قاضی صاحب اچانک جا گئی ہے اور کل کے ریمارکس تو میرے ذہن سے ہی نہیں نکل رہے کہ حکومت بن گئی وفاقی وزیر آزم کون بنا مطلب سوئے ہوئے اچانک جاگ اٹھے اور قاضی صاحب کی کل کی یہ چیزیں ہماری رہ گئی تھیں انہیں ڈسکس کرنا ایک شہ سرقی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا ہے کہ فوج صرف دفاع کا کام کرے کاروبار نہیں سب کو اپنے منڈٹ میں رہنا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ میں دفاعی زمینوں پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس کی سمات ہوئی تھی اور قاضی فائزیسہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ سب کو اپنے منڈٹ میں رہنا چاہیے اصول تو یہی ہے کہ سب اپنا کام کرے فوج اپنا کام کرے عدالتیں اپنا کام کرے عدالت کو یقین دھیانی کرائیں کہ فوج کاروبار نہیں کرے گی صرف محافظ رہے گی البتہ اس سب کے اندر سوال یہ بھی ہے میرا قاضی فائزیسہ صاحب سے بلکل فوج کے حوالے سے انہوں نے اچھی بات کی اور سب کو اپنا اپنا منڈٹ کے حوالے سے آئین کا اندر جو درج ہے وہ کام کرنا چاہیے لیکن کیا قاضی صاحب جو کام ایک کر رہے ہیں یا پھر جو ایک کام قاضی صاحب کے ذمہ ہے کیا قاضی صاحب وہ کرنے میں کامیاب رہے کیا پاکستان کی قوم جو ہے وہ ہمارے محترم جناب قاضی فائزیسہ صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہے اس کا جواب اگر قوم سے لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن قاضی صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی اور قاضی صاحب ایسی سٹیٹمنٹس اور ایسے کاموں کی اوپر خاموش رہتے ہیں لیکن سٹیٹمنٹس کی حد تک بڑا پیارے باتیں کر رہے ہیں قاضی صاحب نے ایک توہین مذہب کا کیس ہے اس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ لگتا ہے کہ اسلامباد میں کوئی گھر محفوظ نہیں بغیر وارنٹ پولیس لوگوں کے گھروں کا تقدس کیسے پامال کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پر ایس ایس پی اور ایس پی اسلامباد پولیس بھی عدالت میں پیش ہوئے اور یہ توہین مذہب کا ایک کیس ہے کوئی اور کیس ہے یعنی یہ پولیٹیکل ویکٹمائزیشن والا نہیں ہے لیکن اسلام کے اندر انہوں نے کہا کہ جی پولیس بغیر وارنٹ گھر کا تقدس کیسے پامال کر سکتی ہے پانچ سال کی سزا بنتی ہے میرا قاضی جو ہے وہ جب اس کے سامنے ثبوت رکھے جاتے ہیں کہ پری پول رگنگ کی جا رہی ہے یہ سب کچھ آپ کے ملک کے اندر خورا ہے قاضی صاحب اس وقت ان جیتوں کو مانتے نہیں ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں آن پیپر بہت اچھی لگتی ہے کاغذوں میں کیا ہمارے قاضی صاحب نے ایک فیصد بھی انہوں نے دکھائی اس میں انٹرس دکھایا انہوں نے اس کے اوپر اتنا غور و فکر کیا پاکستان کے اندر عام انتخابات پر جتنا انہوں نے پی ٹی آئی کی انٹرپارٹی انتخابات پر کیا کیا قاضی صاحب نے جو ورس قسم کی فاشزم اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے گھروں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے چادر چار دیواری کا کچھ بھی نہیں چھوڑا اور آپ یہ دیکھیں کہ کرنے والے بھی اس وقت پریشان ہیں کہ نواز شریف کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن وہ پھر بھی ناکام ہو گیا وہ چلے ایک الگ ڈیبیٹ ہے اب یہاں پر ایک طرف تو نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اور نئی گورنمنٹ والے پہلے ہی پریشان ہیں اب آپ دیکھیں سب سے بڑا جو منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا خاجہ عاصف صاحب نے رہانہ امتیاز ڈار چاہیے اور ان کی دیدہ دلے رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں سیٹ کے اوپر خاجہ عاصف صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کابینہ میں نہ بیٹھنا حکومت کے لیے رسک ہوگا پیپلز پارٹی کسی بھی وقت حکومت کے قدموں تلے سے قالین کھیج سکے گی یعنی یہ پہلے ہی اس بات میں بچارے خطرے کی اپنے لئے گھنٹی بجا رہے ہیں اور اسم کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ دوسری پارٹیوں سے ڈیل کرنے کا سوا سال کا تجربہ شہباز شریف رکھتے ہیں نواز شریف قائد ہیں ان کا حکم فائنل ہے اور اس کے اندر انہوں نے بہت سی چیزیں کہی ہیں کہ بلاول بھٹو شہباز شریف اور پی ڈی ایم حکومت کو ٹارگٹ کرتے رہے مساقہ معیشت پر تو ہم نے پی ٹی آئی کو بھی پیشکش کی تھی پی ٹی آئی نے ہماری مساقہ معیشت کی پیشکش کو مسترد کر دیا تو آل دو اس وقت ساری سیاسی جماعتیں ان ون وی اور انیدر پاکستان طریقہ انصاف کو مسکالز دے رہی ہیں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اگر کوئی ہلکا سا بھی جڑ گیا نا تو وہ سمر جائے گا جیسے مولانا صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہوں نے پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہوئی ہے اپنی گورنمنٹ کے لیے اور یہ سب کچ اچھا مہین دوسری جانب قومی سمبلی کا اجلاس کب ہوگا اس حوالے سے بھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اس حوالے سے ایک اپ نیٹ ہے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوگا کیا ہوگا عام انتخابات کے بعد جہاں حکومت سازی کے لیے جھوڑ توڑ جاری ہے وہی اب نئی پارلیمان کا اجلاس بلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ذرائع کے مطابق قومی سمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے حتمی تاریخ ابھی تیار نہیں ہوئی قومی سمبلی سیکریٹریٹ کی جو ذرائع ہیں ہمارے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئین کے مطابق انتخابات کے اکیس روز کے اندر اجلاس بلانے جانا لازم ہے اکیس روز انتیس فروری کو مکمل ہونے ہیں ذرائع کے مطابق قومی سمبلی کا اجلاس اس تاریخ سے پہلے پہلے یعنی کہ قانون کے مطابق انتخابات کے بعد نگران وزیر پارلیمانی امور قومی سمبلی کا اجلاس بلانے کی سفارش نگران وزیر آزم کو کرتے ہیں ذرائع نے بتایا کہ سفارش سمبلی کی شکل میں نگران وزیر آزم کو جائے گی نگران وزیر آزم سمبلی کی منظوری دے کر صدر کو مقررہ تاریخ پر قومی سمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ایڈوائس کریں گے اس کے بعد صدر مملکانت قومی سمبلی کا اجلاس بلانے کی سمبلی کی منظوری دیں گے قومی سمبلی کا اجلاس سپیکر قومی سمبلی راجہ پرویز اشرف جو کہ ابھی تک سپیکر ہیں ان کی زیر صدارت ہوگا پھر سارے لوگ حلف اٹھائیں گے نیا سپیکر بنے گا نیا سپیکر آ کر قائد ایوان کے لیے جو پروسس ہے وہ انیشیٹ کرے گا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور قائد ایوان کے ایک دو دن اس پروسس میں لگیں گے اسمبلی کے آنے کے بعد بھی اب ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی کلئر بڑی واضح اور بڑی دو ٹوک وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی ہے اور لطیف خوصہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تحریک انصاف حکومت بنانے کے بہت قریب آ چکی ہے جس کی بھی عددی برتری ہوتی ہے اس کو ہی حکومت بنانے کا کہا جاتا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آرف الوی پی ٹی آئی کو کہے کہ آپ کو عددی اکثریت حاصل ہے آپ حکومت بنائیں کیا نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت ہے نہیں رطیف خوصہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سوا کوئی دوسری جماعت دوبارہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی محکومت میں نقصان ہوا مولانا فضل و رحمان بھی نون لیگ کو دھدکا رہے ہیں ایک چیز جو انہوں نے وان کیا ہے سسٹم کو اور وہ سسٹم کو سمجھ بھی آ چکی ہے لیکن یہ سسٹم کو یاد دہانی ضروری ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغیر نہ پارلیمان چلے گی اور نہ چلنے دیں گے عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چلے گی اور نہ ہی ریاست چلے گی یہ بھی ایک بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جاری کی ہے اچھا بھئی دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی ہیں میں آتا ہوں علیوین گنڈاپور والے معاملے کے اوپر کے اس پہ اسٹیابلشمنٹ خان صاحب کو کیا میسیجنگ کر رہی ہے اور علیوین گنڈاپور کی گرفتاری کے لیے جو قدم اٹھا ہے گڑا مردہ ایک اکھاڑا گیا ہے لیکن اس سے پہلے مولانا فضل رحمان صاحب نے رات کو مہر بخاری صاحبہ جو ہیں ان کے شو میں ایک بڑی عام بات کی پریس کانفنس سے بھی ایک قدم آگے گئے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اسٹیابلشمنٹ نتائج بنا کے پکڑا دیتی ہے دھاندلا ہوا ہے ملک کے اندرمنڈٹ کا اعترام نیو اسٹیابلشمنٹ نے پیسے بھی لیئے this is a very big allegation on the current establishment of پاکستان بائی مولانا فضل و رحمان صاحب اور انہوں نے کہا کہ یہ Spiel wipes involved ہے ایک ایک سی جتانی کے بھی پیسے لیا گئے یعنی it was not just merely یا مولانا صاحب کی ایکیوزیشن ہے 그게 not just merely for political engineren purposes but it had economic side as well financial side of it as well آپ درا ملانا صاحب کی یہ گفتگو سنے آپ نے یہ آڈیو سننی ہے کہ ملانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں ایسے آسانی کے ساتھ اتنا خوبصورت سوال کر دیتے ہیں حضرت یہاں لیکشن ہوئے ہیں اسٹیپشمنٹ نے کر آئے ہیں انہوں نے نتیجے بنائے ہیں نتیجے بنائے ہیں انہوں نے جی بس پیسے لیے ہیں رشوتے لیے ہیں اربو اربو رشوتے انہوں نے کمائی ہے اس پر دیگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حامی ووٹ سے زیادہ مخالف ووٹ ہے اور وہ بھی اسٹیپشمنٹ ہے حضرت اتنا ووٹ نہیں ہے ہمارے سوہ میں جنگے ڈالا گیا ہے وہ آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں میں نہیں چیلنج کر چکا ہوں نہیں آج کی میری پرس کانفرنس جو ہے آپ نے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہو یہ سنی کہ اربو روپیا چلا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کچھ کیا یہ کوئی چھوٹا موٹا ایکیوزیشن میں اسے نہیں سمجھتا اس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ نتائج اس کے دور رس دیکھیں گے ملانا فضل رحمان نے جارہانہ انداز میں انٹی اسٹیبلشمنٹ پولٹیکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ جو بات کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیسے لے کر نتیجے بنائے ہیں اور اربو روپے لیے ہیں تو یہ ایک بڑی عام ترین چیز ہے اور فوج پر یہ ایک طرح سے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر رشوت لینے کا الزام ہے دوسری جانب علی عمین گنڈا پور صاحب جب سے ان کا نام آیا ہے عمران خان صاحب نے انہیں نامزد کیا ہے وزیراعلا کیپی کے لئے اس وقت سے بہت سے لوگوں کو ویسی بہت سے مسائل ہو جئے شروع اب یہاں پر ایک خبر تو ناظرین اکرام ہمارے پاس یہ بھی آئی ہے کہ علی عمین گنڈا پور قابل قبول نہیں ہے نظر سانی کریں یہ طاقتوروں کی طرف سے خان صاحب کو ایک میسج ہے جو کمینیکیٹ بھی ہوا ہے آج بزید ان کے لائرز کے ذریعے بھی شاید کمینیکیٹ ہو جائے اب ہی دوسری جانب علی عمین گنڈا پور کے خلاف سٹیٹ نے ایک قدم اٹھا کے یہ بات واضح کر دیا ہے کہ سٹیٹ علی عمین گنڈا پور کو سٹیٹ علی عمین گنڈا پور جو ہے بادالت آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن ان کے جاری کیے گئے ہیں وارن گرفتاری علی عمین گنڈا پور کو اٹھائیس وروری کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے علی عمین گنڈا پور کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا ایک چھوٹا سا الزام میں اسے چھوٹا سا الزام کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ جی آپ کے پاس عوضہ تھا آپ نے ادھر تقریر کیوں کر دی یہاں پہ یہ بینر بڑا کیوں لگا دیا الیکشن کمیشن نکالتا چھوٹا بینر لگوانے آپ کو پتہ یہ آزاد کشمیر امور کے وزیر بھی رہے ہیں خان صاحب کے ٹینئیور کے اندر اور وہاں پر انتخابات کو بڑا اور وہاں کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں تو آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا ہوگا وہاں پہ یہ نہیں گئے تو ان کے جی وارن گرفتاری جاری کر کے کہا گیا ہے کہ علی عبین گنڈاپور کو 28 فروری کو گرفتار کر کے آزاد جمعہ کشمیر کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دیا جائے یہ ایک کلئر میسج ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے پاورفل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور یہ بھی مارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ انڈائریکٹلی بھی خان صاحب کو کچھ میسجز جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں کہ نظر سانی کریں اس نام پر اپنا بہت کیا رکھیں اللہ نگوان پاکستان زندہ بات